سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد زید ہیں جو سہارنپور کے رہنے والے ہیں انہوں نے سوال کہے کہ حضرت کسی مسلمان کو کافر کہنا کیسا ہے جبکہ کافر کہنے والا خود مسلمان ہو تو ایسے شخص پر شریعت کیا کیا حکم ہے دیکھئے سب سے پہلی چیز کسی مسلمان کو کافر کہنے کی اجازت نہیں ہے اگر کسی مسلمان نے واقعی میں کسی ایسے شخص کو کافر کہا ہے جو واقعی میں حقیقی طور پر مسلمان ہیں تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ خود کافر ہو جائے گا اس لیے کہ مشکات صریف کی حضرت حدیث پاک صفحہ نمبر چار سو گیارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے بھائی کو کافر کہا تو پھر وہ کفر جو ہے وہ خود اس پر جو ہے وہ پلٹایا تو اگر کسی نے واقعی میں ایسے شخص کو کافر کہا ہے جو حقیقی طور پر مسلمان ہے تو پھر ایسے شخص کو کافر کہنے والا مسلمان خود جو ہے وہ کافر ہو جائے گا لیکن یہاں ایک بات اور یاد رکھنا ہے کہ اگر کوئی انسان کی شکل و شباحت مسلمان جیسی ہے نام مسلمانوں کو عالی ہے لیکن اس کے اندر کوئی ایسی بات پائی جاتی ہے جو کفر پر مبنی ہو تو پھر ایسے شخص کو کافر کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے ملقات شریف کے اندر جلد نمبر نو صفحہ نمبر ایک سوسائیتس پر حضرت ملہ علی قالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو نام کا مسلمان ہو اور وہ انسان جو ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کی توہین کرتا ہو یا اس میں کوئی ایسی بات پائی جاتی ہو جو کفر پر مبنی ہو تو ایسے شخص کو کافر کہنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے اسی کی تصدیق فقیع آزم ہند حضور صدو شریعہ حضرت اللہ مہ امجد علی خان علیہ رحمہ اپنی کتاب فتاوہ امجدیہ جلد نمبر چار صفحہ نمبر چار سو آٹھ پر تحریر فرماتے ہیں کہ اگر کسی میں کوئی کفری بات پائی جاتی ہو اگرچہ وہ بظاہر متقی اور دیندار ہو لیکن اگر اس میں کوئی کفری بات پائی جاتی ہو تو ایسے شخص کو کافر کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر کوئی انسان کے اندر کفری بات پائی جاتی ہو اور واقعی میں وہ انسان ضروریات دین کا انکار کرتا ہو یا پھر واقعی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء اکرام علیہ السلام والتحیت والتسلیم کی جو ہے وہ توہین کرتا ہو تو ایسے شخص کو کافر ہی کہا جائے گا تو اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے اور واقعی میں وہ مسلمان ہے حقیقی طور پر تو پھر ایسا شخص جو ہے وہ خود کافر ہو جائے گا وہ خود دائرہ اسلام سے جو ہے وہ خارج ہو جائے گا تو کسی کو کافر پہنے سے پہلے پوری تصدیق ضرور ہونی چاہیے کہ جس کو میں کافر کہہ رہا ہوں واقعی میں اس کے اندر کفری بات پائی جاتی ہے کی نہیں پائی جاتی ہے اگر بالکل تصدیق ہے آپ کی کہ ہاں اس کے اندر کفری بات پائی جاتی ہے یہ یہ کفر اس کے اندر موجود ہے تو پھر ایسے شخص کو کافر کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کافر کو کافر قرآن نے کہا ہے تو اگر واقعی میں کوئی کافر ہے تو اس کو کافر کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر کوئی انسان واقعی طور پر حقیقت میں کوئی مسلمان ہے تو پھر اسے کافر کہنے والا خود جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا خود جو ہے وہ کافر ہو جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ